جنوبی پنزاب میں بجلی کا بدترین بہران بارہ سے چودہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنے لگی حلکان شہروں میں دس اور دہی علاقوں میں چودہ گھنٹے بجلی کی بندش ملتان مزفرگر بہاولنگر کہرور پکا سویں دیگر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی کاروبار متاثر عوام پریشان حکومت سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ جون میں گرمی جوبن پر لو کے تھپیڑے جنوبی پنزاب گرمی کی شدید لہر کی لپیٹ میں ڈی جی خان کا پارہ سنتالیس ڈگری کو چھو گیا ملتان کا درجہ حرارت پنتالیس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ رہی صحیح قصر لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی گرمی کی شدت کا وائس ائر کنڈیشنر نے کام کرنا چھوڑ دیا محکمہ موسمیات کی گرمی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گئی جنوبی پنزاب کے کاسکار یوریا کے لیے ہو گئے خوار خات دام ملنے سے پیداوار متاثر ہونے کا خصہ کسانوں کا کہنا ہے کہ خات سستی کیا ہوئی مارکیر سے غائب ہو گئی خانے وال اور دنگپر کے کسان گھنٹوں لائنوں میں لگنے پر مضبور ایک سناختی کارڈ پر ایک بیک یوریا خات ملنے پر سکھوا کنا ادھر زلین تزامی علیہ کی کارروائی چار سو سے زائد خات کی بوریاں برامت کبھی لینڈ میں لگیں کبھی بیٹھ جائیں کبھی کچھ یہاں خات ایک گٹو بھی کل نہیں ملا کل بھی ہم آئے تھے لیکن خات نہیں ملے آج بھی صبح کے کھڑے ہیں وہ کسان کارڈ نہیں ہیں کارڈ پر دیتے نہیں ہیں پانی کا حصول بن گیا امتحان مشکل میں آگئے صادق آباد کے کسان پانی نہ ملنے پر محکمہ نحار کے دفتر کے باہر احتجاج محکمہ نحار کے آفیسز نے دفاتر کو تالے لگا دیئے کسانوں کا کہنا ہے کہ پانی نہ ملا تو فصل کیسے کاس کریں گے مہنگائی کے وار گھر بنانا بھی ہو گیا دشوار مہنگائی نے تعمیراتی مٹیریل کو عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور کر دیا سیمٹ کی بوری ایک ہزار روپے کی ہو گئی اچھی کوالٹی کے سریعے کی قیمت میں پچیس روپے فی کلو اضافہ چوک سروج شہید میں سریعہ دو سو بیس روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا شہری پریشان ایک سو سی روپے کلو تھا اب دو سو بیس روپے کلو تک ہو گیا سریعہ جو اینجی سمنٹ کا ریٹ ہزار کی بوری چلے گیا ہے ملڈنگ میٹیریل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے خریدار بھی پریشان ہے اور دکاندار بھی پریشان ہے مہنگائی کو آیا پھر جلال دشوار ہو گیا غریب کے لیے خریدنا ڈال دنیا والی میں مختلف قسم کی ڈالوں کی قیمت میں دس روپے تک اضافہ ڈال جناہ مونگ اور مسئول سمیہ دیگر کی قیمتیں بڑھ گئیں شہریوں کا حکومت سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ مہنگائی مہنگائی اور صرف مہنگائی جنوبی پنجاب میں میپکو ملازمین کو سڑکوں پر لے آئی ڈی جی خان میں میپکو ملازمین کا احتجاج لوگنا کے میپکو ملازمین بھی مہنگائی کے خلاف پھٹ پڑے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کا مطالبہ آمدن وہی ہے مگر بڑھ گئے اخراجات ریلوے ملازمین نے بھی پیش کر دیئے مطالبہ پاکستان ریلوے لیبر یونین ملتان ڈویزن کے ملازمین کا احتجاج ڈی ایس ریلوے کے دفتر کے باہر مظاہرہ اور ناربازی ادھر خانے وال میپکو ملازمین کی بھی ہڑتال تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کا مطالبہ محکمہ خوراک اور فلور ملز میں مذاکرات کامیاب جنوبی پنجاب میں فلور ملز اسوسییشن کی ہڑتال ختم ڈی جی خان اور لیہ کی مارکیٹوں کو سستی آٹے کی سپلائی شروع ادھر بہاولپور کے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا نایاب آٹا سستہ تو کیا مہنگا بھی دستیاب نہیں مرد و خواتین شکو اپنا وزیراعظم شہباز شریف کا سستہ آٹا پروگرام سزدی والا آٹا شہریوں کو گھر کی دہلیش پر فراہم یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کی موبائل وینز شہر بھر میں متحرک زونل مینجر کا کہنا ہے سستی آٹے کے لیے بیس پوائنٹس قائم دس کلو آٹے کا تھیلات چار سو میں دستیاب ہے کسی فرد کے خلاف نہیں امران خان کے بیانیے کے لیے لڑ رہا ہوں ملتان پی پی دو سو سترہ میں پی ٹی آئی کے امیدوار زین قریشی کی پریس کانفرنس بولے میرا مقابلہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف سے ہے امران خان میری انتہابی مہم کے لیے ملتان میں جلسہ کریں گے سترہ جولائی کو جیت تحریک انصاف کی ہوگی ملتان میں زمنی الیکشن کی تیاری ناراض ہو گیا کپتان کا ایک اور کھلاڑی رہنوان پی ٹی آئی شہ تاہر کا بی پی دو سترہ سے الیکشن لنے کا اعلان پارٹی رہنوان کی شہ تاہر کو زین قریشی کے حق میں دستبردار ہونے کی درخواست پارٹی رہنوان مذاکرات کا پہلا دور ناکام ہونے پر واپس روانہ جب سجے گا میدان ہم ہی پتہ کریں گے ملتان پی پی دو سترہ ملتان کے لیگی امیدوار سلمان نائم کہتے ہیں خواہشتی شاہ محمود قریشی ایک بار پھر میدان میں آتے الیکشن والے دن بیلٹ پیپر پر حساب ہوگا سترہ جولائی کو عوام تحریک انصاف سے بدلہ لے گی شاہ محمود قریشی صاحب خود آتے لیکن کوئی بات نہیں کیا والد کیا بیٹا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سترہ جولائی کو جو انتخاب ہونے جا رہا ہے پی پی دو سترہ کی عوام انشاءاللہ اس چیز کا بدلہ لے گی جو پچھلے چار سال میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کے ساتھ کیا ہے ممتاز انکر اور ممبر قومی سمجلی ڈاکٹر آم لیاقت کا انتقال آم لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیا کے گھر بھی سوکا سما آم لیاقت کی اہلیہ بھی افسردہ دانیا شاہ کا آم لیاقت حسین سے صلح کا دعویٰ دانیا کی والدہ نے کہا صلح کے لیے چند روز کا وقت مانگا تھا ہمارے تو صلح ہو رہی تھی ہمارے تو صلح ہو رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسے مجھے چھوڑ کے چلے چاہے ہائی کورٹ بار ملتان میں ججز کے عزاز میں تقریب نئے روزچر میں خدمات سر انظام دینے والے ججز سمیت وکلا کی شرکت بار رہدے داران نے ججز کو اگل دستے پیش کیے آر ایسی لوذرہ انسانیت سے محبت کی عالی مثال حاملہ ہاتون کے وفات پانے کے آدھے گھنٹے بعد تامیاب ڈیلیوری ڈیپٹی کمیسنر آغا زہیر عباس نے لیڈی ڈاکٹر کو تاریفی شیل پیش کی قادی آزو میڈیکل کالج بہاولپور کے طلبہ کا حسن اقدام مستق طلبہ کے لیے علاقوں کے فنز اکٹھے کر لیے پرنسپل ڈاکٹر شہزاد انور کا کہنا ہے جمع شدہ رقم سے غریب طلبہ کی انداد کی جائے گی اور ملتان بابر تھیٹر میں میوزیکل کومیڈی ڈراما عشق تماسات زاری ڈرامے میں معروف فلم سٹار لیلہ کی پرفارمس کہتی ہیں شہریوں سے ملنے والی محبت ناقابل فراموس ہے